السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آمین آج جو میں آپ کو اس اپی بتانے والی ہوں اس کا نام ہے مونگ دال کی کھچری لیکن میں نے سوچے کیوں نہ آج آپ کو میں پہلے اس دال کے فائدے بتاؤں کہ اس دال کو ہم کیوں کھاتے ہیں اس دال میں ہمیں رچ نیوٹریشنز ملتے ہیں جیسے کہ پوٹیشیم مگنیشیم آئرن اور کوپر اس کے علاوہ یہ ہمیں ڈائیبیٹیز سے بچاتی ہے اور ہمارے دیجیسٹیف ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے اور ساتھ ہی ہمارے جسم میں جو بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے اسے بوسٹ اپ کرتی ہے تو چلیں پھر اب ہم بقاعدہ اپنی ریسپی کا آگاز کرتے ہیں انگریڈینٹ میں سب سے پہلے ایک ٹیپر سپون کے قریب آپ ثابت گرم مسالہ لیں گے ساتھ میں اس کے اندر ہاف کپ کے گھر سے کم تھوڑی موگی کی دال لیں گے چھلکو والی ایک کپ چاول کا لیں گے ساتھ میں میں نے اس کے اندر ایک میڈیم پیاس لیا ہے ساتھ میں اس کے اندر ہم ایک ٹیپر سپون کے قریب نمک شامل کریں گے اور اوپر سے انڈ میں ہم گرم مسالہ پیسا آواز شامل کریں گے اب میں نے پہلے ہی سی ہی بیٹیلی میں ہاف کپ کے قریب اویل لے لیا ہے اس کے اندر ہم ایک میڈیم پیاس جالیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور گولڈن براؤن کریں گے ہمارا پیاس اب گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ٹیپر سپون کے قریب ثابت گرم مسالہ وہ شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کے اندر ہاف کلاس کے قریب پانی شامل کریں گے پہلے سے اس کے اندر ہاف کلاس کے قریب پانی شامل کر دیا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک منٹ کے لیے اب ساتھ میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک شامل کریں گے نمک شامل کرنے کے بعد ہم اسے ایک منٹ کے لیے دوبارہ مکس کریں گے میں نے پہلے سے ہی ایک باول میں ایک کپ گلاس چافلوں کا اور ہاف کپ کے قریب دال بگو کر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دی تھی جو میں اس کے اندر شامل کروں گے ہم نے پہلے سے جو کھچری کا مسالہ بنایا تھا اس کے اندر ہم چاور اور دال کو مکس کریں گے دو منٹ کے لیے ہمارے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ٹھائی کپ کے قریب پانی شامل کریں گے اب اسے ہم پریشوکر میں تین منٹ کے لیے کوک کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پلاو والی ویڈیو میں بھی بتایا ہا کہ پریشوکر میں چاور بنانے سے چاور بہت کھلے کھلے بنتے ہیں اور ہر دانہ الیتا الیتا ہمیں کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی چاوروں کو پریشوکر میں بنائیں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اب ہمارے تین منٹ ہو چکے ہیں میں نے پہلے سے ہی پریشوکر کا ڈکر اٹھا لیا تھا اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاور بھی کتنے کھلے کھلے بنے ہیں اب میں نے اسے ایک سرونگ پلیٹ میں نکال دیا ہے میں نے اس کے ساتھ ٹاماتر زیرہ اور کھیرے والا رائٹا بنایا ہے آپ اس کے ساتھ سمپل دھئی بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ چاوروں کا مزہ تو دھئی کے ساتھ ہی آتا ہے بینہ دھئی کے تو چاوروں کا مزہ ہی دوبالہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں بڑھ کر ڈالیں اور بہت چند ملیں گے ایک اور ریسی پی کے ساتھ آپ سب اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ